فجر اور اثر کے بعد جو تسبیح تین تیس بار پڑھی جاتی ہے یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے یا صرف فجر اور اثر کے لئے خاص دیکھیں یہ جو تسبیحات فاطمی جنہیں کہتے ہیں یعنی تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ چون تیس بار اللہ اکبر اور بھی کچھ ترتیبات ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سکھائی تھی وہ تو سوتے وقت کے لئے سکھائی تھی نمازوں کے بعد نہیں سکھائی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد بھی اپنے صحابہ کو سکھانا یہ ثابت ہے تو اب اس کو تسبیحاتیں جو فاطمی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد لیکن کچھ لوگ فجر اور اثر کے بعد پڑھتے ہیں باقی نمازوں میں نہیں پڑھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر اور اثر کے بعد چونکہ سنتیں نہیں ہیں تو وہ جو بزرگاں نے دین اور جو تعمل چلا رہا ہے تو متصل بات چونکہ پڑھی جاتی ہے نا اس لئے سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں اور جو باقی تین نمازیں ہیں ان کے بعد بھی ویسے مسنون ہیں جیسے فجر اور اثر کے بعد ہے لیکن جو کہ ان کے بعد سنتیں اور نوافل ہوتی ہیں اور علماء کرام کا راجہ کول یہ ہے کہ ان تکبیرات کو تسبیحات کو سنت اور نوافل کے بعد آخر میں پڑھنا چاہیے اس کی بھی گنجائش ہے کہ فرائز کے فرائز پڑھی جائے لیکن جو مضبوط اور قوی کول ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پڑھی جائے تو چونکہ ان تین نمازوں میں سنت اور نوافل کے بعد پڑھی جاتی ہیں تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے تو اس سے شاید لوگوں کو اشتباه ہو جاتا ہے کہ فجر اور اثر میں یہ مسنون ہے یہ ساری نمازوں میں مسنون ہے تو یہ ساری نمازوں میں مسنون ہے البتہ ترتیب کا فرق ہو جاتا ہے کہ فجر اور اثر میں فرض کے متصل بات پڑھی جاتی ہے اور باقی جو تین نمازیں ہیں ان کے بعد جو سنتیں ہیں سنتیں پڑھنے کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنا چاہیے